بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد فواد فیض اور آپ تمام حباب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ان تمام لوگوں کے لئے بہت ہی مفید ہے جو کہ خوشک خانسی کے مسئلے کے اندر مبتلا ہے کیونکہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے کافی لوگ خوشک خانسی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو آج ہم اسی ٹاپک پر ہی بات کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ میڈیسنز کو سمجھ پائیں اور ان کے استعمال کو بھی آپ جان سکیں تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو میڈیسنز میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے علامات کے مطابق ہی جس میڈیسن کی علامات آپ کے اندر پائی جائیں وہی میڈیسن آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرنی ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا تو ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے ایکو نائٹ میڈیسن کی تو یہ میڈیسن اس وقت استعمال کرنی ہے جب سردی اور خوشکی کی وجہ سے یعنی سرد ہوا لگنے کی وجہ سے سرد اور خوشک ہوا لگنے کی وجہ سے اگر کسی مریض کو خانسی ہو جاتی ہے خوشک خانسی تو یہ میڈیسن اس وقت بہت ہی مفید میڈیسن ہے یعنی جس وقت موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے اکثر اوقات اس میڈیسن کی علامات پائی جاتی ہیں گرمی سے سردی شروع ہوتی ہے اور اکثر اوقات خوشک سردی ہوتی ہے جس کے اندر دھند وغیرہ کا موسم نہیں ہوتا تو دھند بہت کم ہوتی ہے خوشک سردی ہوتی ہے اس کے اندر بھی اکثر مریضوں کو جب خانسی ہو جاتی ہے تو خانسی کے پہلے ہی درجے کے اندر فرسٹ سٹیج کے اندر یہ میڈیسن بہت ہی مفید میڈیسن ہے ایکو نائٹ یہ میڈیسن آپ نے تھرٹی پوٹنسی میں لینی ہے اور دن میں تین سے چار بار آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے دو دو ڈرپس ڈائریکٹ آپ نے زبان پر ڈالنے ہیں ناظرین اگر علامات کی شدت بہت زیادہ پائی جاتی ہے بہت زیادہ خانسی ہے خوشک خانسی بہت زیادی ہے اور ہوئی بھی سرد اور خوشک ہوا کی وجہ سے ہے تو آپ نے اس میڈیسن کو ہر دو گھنٹے بعد آپ نے اس کے دو دو ڈرپس لینے ہیں انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کی خانسی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور ناظرین اب بات کرتے ہیں دوسری میڈیسن کی کہ دوسری کونسی میڈیسن ہے جو خوشک خانسی کے اندر بہت ہی مفید ہے تو ناظرین وہ ہے برائیونیا البا ناظرین برائیونیا البا میڈیسن اس وقت استعمال کرنی ہے جب مریض کو خوشک خانسی کے ساتھ ساتھ اس کے گلے کے اندر کافی خوشکی پائی جاتی ہے اور گلے کے اندر کافی سوزش بھی مریض کو محسوس ہوتی ہے اور مریض کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے شدت کی اور کافی زیادہ وہ پانی پی بھی جاتا ہے اور اس کے اندر سوستی اس قدر پائی جاتی ہے کہ وہ ہلنا جھلنا بالکل پسند نہیں کرتا یعنی مریض حرکت کرنا بالکل پسند نہیں کرتا تو اس وقتی میڈیسن بہت ہی مفید ہے اور مریض کو خانسی کی وجہ سے یعنی جب ہی وہ خانسی کرتا ہے اسے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے اچھاتی پر گھٹن سی محسوس ہوتی ہے اور بہت خوشکی محسوس ہوتی ہے مریض کے بلگم اندر جیسے جمی جمی سی ہوتی ہے بلکل اور بلکل باہر نہیں نکلتی یعنی خوشک خانسی محسوس ہوتی ہے اور تھوڑی سی حرکت سے مریض کو تکلیف زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے حرکت چاہے جس طرح کی بھی مریض کرے یا مریض سانس لے اس وقت بھی اس کی خانسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یا مریض اگر اٹھ کر چلنا شروع کر دے تب بھی اس کی خانسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ میڈیسن اس طرح کی خوشک خانسی کے اندر بہت زیادہ مفید میڈیسن ہے یہ بھی آپ نے تھرٹی پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے اسی طرح دو دو ڈروپس اس کے آپ نے استعمال کرنے ہیں دن میں تین سے چار بار اور اگر خانسی بہت زیادہ ہے اور علامات یہی برائیونیا کی پائی جاتی ہیں شدید پیاس اور شدید سستی بھی مریض ایک ہی جگہ پر پڑا رہنا چاہتا ہے اور بالکل حرکت نہیں کرنا چاہتا اور تھوڑی سی حرکت سے یا تھوڑے سے سانس لینے سے بولنے سے اسے خانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے خوشک خانسی تب آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے بہت ہی مفید میڈیسن ہے اور ناظرین اب بات کرتے ہیں تیسری میڈیسن کی کہ تیسری کونسی میڈیسن ہے جو خوشک خانسی کے اندر بہت ہی مفید ہے تو ناظرین تیسری میڈیسن ہے دروسرا جو ہومیوپیتھی کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس خانسی کے لیے جو بہت زیادہ شدت کی ہو جاتی ہے خوشک خانسی یا بہت اگر پرانی بھی ہو چکی ہے اور ایسی خانسی جسے بارکنگ کف کہتے ہیں یعنی اس قدر خانسی جیسے بلکل یعنی کہ بھونکنے جیسے خانسی جیسے کہ ایک انسان بولنا شروع کرتا ہے یا بات کرنا چاہتا ہے تو فوراں ہی اس کی آواز اس طرح کی نکلتی ہے جس طرح کے ایک کتہ مثال کے طور پر بھونکتا ہے یعنی اس قدر شدید خانسی اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ بار بار اسی طرح کرنا شروع کر دیتا ہے جب بھی وہ بولنا چاہتا ہے اس سے بات بھی نہیں ہو پاتی اس قدر شدید خانسی اسے ہو جاتی ہے اور اس کے چھاتی کے اندر شدید جکڑن بھی پائی جاتی ہے بہت زیادہ گھٹن اسے محسوس ہوتی ہے خانسی کی وجہ سے اور خاص طور پر آدھی رات کے وقت اسے اٹھ کر بیٹھ جانا پڑتا ہے اس قدر اسے شدید خانسی ہوتی ہے اس سے بات بھی بلکل نہیں ہو پاتی یعنی خانسی کے اس قدر شدت ہوتی ہے چاہے وہ خانسی پرانی ہو یا ہوپنگ کف ہو جسے کالی خانسی کہتے ہیں بہت پرانی بھی ہو چکی ہو تو ان تمام علامات کے اندر یہ میڈیسن بہت ہی مفید میڈیسن ہے اس کو بھی استعمال کرنے کے لیے آپ نے اسی طرح 30 پوٹینسی لینی ہے دو دو روپس آپ نے اس کے دن میں تین سے چار بار استعمال کرنے ہیں جب خانسی کی شدت زیادہ ہو علامات بھی اسی کی پائی جائیں خوش خانسی کی یعنی کہ چھاتی کے اندر بہت زیادہ دباؤ محسوس ہونا جکڑن محسوس ہونا اور خانسی کی وجہ سے مریض اٹھ کر بیٹھ جائے رات کے وقت اور خانسی اس قدر شدید ہو کہ مریض سے بات بھی نہیں ہو پا رہی یہ علامات اگر شدت کے ساتھ پائی جائیں بہت زیادہ تو آپ ہر ڈیٹ سے دو گھنٹے بعد اس 30 پوٹینسی کے دو دو ڈرپس آپ نے لینے ہیں اس میڈیسن کے اور اس کے ایک دو دن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو کافی فرق نظر آئے گا اور اسے مسلسل اس وقت تک استعمال جاری رکھیں جب تک خانسی بلکل ٹھیک نہ ہو جائے ناظرین اب بات کرتے ہیں چوتھی میڈیسن کی کہ چوتھی میڈیسن کونسی ہے جو خوش خانسی کے اندر بہت مفید ہے تو وہ ہے ہیپرسلف ناظرین یہ میڈیسن اس وقت بہت مفید ہے جب خوش خانسی کی وجہ سے مریض کے گلے کے اندر سوزش بھی پائی جاتی ہے اور خاص طور پر مریض کے اگر گلے کے وہ سوجے ہوئے ہیں اگر مریض کو کسی بھی قسم کے خارش محسوس ہوتی ہے گلے کے اندر خوش خانسی کی وجہ سے سنسناہٹ سی محسوس ہوتی ہے مریض کو اور اس کی چھاتی بھی جکڑی ہوئی ہے تو یہ میڈیسن اس کے لئے بہت ہی مفید ہے اور اس میڈیسن کی جو خاص علامت یہ بھی پائی جاتی ہے مریض کے اندر کہ اسے گلے کے اندر مچھلی کا کانٹا سا محسوس ہوتا ہے یا کسی بھی قسم کی چیز اسے گلے میں محسوس ہوتی ہے کہ اس کے گلے میں فسی ہوئی ہے یا کسی بھی قسم کا کچھرا یا کوئی بھی ڈسٹ اسے گلے کے اندر محسوس ہوتا ہے مریض کو جس وجہ سے اس کے گلے کے اندر بھی سنسناہٹ اور خارش بھی ہوتی ہے کافی تو یہ میڈیسن ان علامات کے اندر بہت ہی مفید میڈیسن ہے یہ بھی آپ نے 30 پوٹینسی میں لینی ہے اور دو دو ڈروپس اس کے دن میں تین سے چار بار استعمال کرنی ہے اور کنڈیشن زیادہ اگر سیریس ہے کانسی بہت زیادہ ہے اور علامات بھی یہی پائی جاتی ہیں کہ مریض کے گلے کے اندر سوزش بھی ہے اور مریض کو سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے گلے کے اندر کوئی چیز فنسی ہوئی کانٹا وغیرہ محسوس ہوتا ہے یا کوئی کچھرا وغیرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ اس میڈیسن کو دن میں پانچ سے چھ بار بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی ہر ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد آپ اس کے دو دو ڈروپس استعمال کریں تو انشاءاللہ ایک ہی دن دو دن میں استعمال کرنے سے آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا اور اس کا استعمال اس وقت تک جاری رکھیں جب تک مریض بالکل ٹھیک نہ ہو جائے ناظرین اب بات کرتے ہیں پانچویں میڈیسن کی کہ پانچویں کونسی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کے اندر جو خوش خانسی کے لیے بہت ہی مفید ہے تو ناظرین وہ ہے ریومیکس یہ میڈیسن اس وقت مفید ہے جب مریض کو خوش خانسی ہو جائے اور خاص طور پر سردی کی وجہ سے اسے خوش خانسی ہو جائے مریض کو اس قدر شدید در ہوتا ہے سردی سے کہ کہیں اسے خانسی نہ ہو جائے اس در کی وجہ سے وہ اپنے سر پر کوئی ٹاول رکھ لیتا ہے ٹاول باندھ لیتا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی کپڑا باندھ لیتا ہے وہ اپنے سر کے اوپر سے کہ کہیں اسے سردی کی وجہ سے خوش خانسی نہ ہو جائے وہ اس قدر سردی سے ڈرتا ہے اور سردی کی وجہ سے جو بھی خانسی ہوتی ہے خوش قسم کی اس کے اندر یہ میڈیسن بہت ہی مفید میڈیسن ہے اور مریض کے گلے کے اندر بھی خوشکی پائی جاتی ہے اور مریض کو چھاتی پر سینے پر جکڑن سی محسوس ہوتی ہے اس کی جو خاص علامت ہے وہ یہی ہے کہ سردی کی وجہ سے اگر مریض کو خوش خانسی ہو جاتی ہے کافی زیادہ تو مریض کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی مفید میڈیسن ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے تھرٹی پوٹنسی میں دو دو ڈروپس آپ نے دن میں تین سے چار بار استعمال کرنا ہے اگر صورتحال زیادہ خراب ہے سردی کی وجہ سے خانسی بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے اور مریض کے اندر یہ بھی علامات زیادہ تر پائی جاتی ہیں سر کو ڈھانپنا کسی بھی کپڑے سے یا ٹاول سے تو آپ اس میڈیسن کو تھرٹی پوٹنسی میں ہر ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد استعمال کروائیں انشاءاللہ مریض کو بہت جلد فرق محسوس ہوگا تو ناظرین یہ تھی ہومیوپیتھک میڈیسنز جو خوشخانسی کے لیے بہت ہی مفید میڈیسنز ہیں اور آخر میں آپ تمام حباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی صحت سے متعلق مفید معلومات ملتی رہیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح علم باٹھتے رہیں اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور آپ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ